امریکہ سے ایک بہت ہی افسوسنا خبر پاکستانی طالبہ جس کی عمر پچیس سال اور ایم بی ایک سٹوڈنٹ تھی امریکہ سٹڈی کے لیے جاتی ہے اور ابھی اس کو کچھ ہی عرصہ ہوتا ہے کہ ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے خود بھی ایک انٹریویو میں کہہ دیا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا رہ گیا ہے یہ بہت دردناک سٹوری بڑی ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام دانیا زہیر ہے اس کا تعلق کراچی سے ہے بڑی جوان خوبصورت لڑکی جس طرح کے بڑی بریلینٹ بھی بتائی جاتی ہے بڑی لائک تھی تو وہ جناب امریکہ ہوسٹن سٹڈی ویزے پہ جاتی ہے وہاں کی یونیورسٹری سے ایم بی ای کی ڈگری جو ہے نہ وہ لینا چاہتی ہے پڑھنا شروع کرتی ہے دانیا ایک دن روڈ کراس کر رہی تھی رات کے وقت اور اچانک اس کو ایک ایسی گاڑی ہٹ کرتی ہے جو اس کو ہٹ کرنے کے بعد وہاں سے باگ جاتی ہے یہ ہٹ ہو کے گر جاتی ہے زمین پر پھر اس نے ایک وہاں کے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی یہ ساری داستان سنائی اور کہا کہ اس وقت میں بلائنڈ ہو گئی تھی یعنی کہ پوری بلینک ہو گئی تھی جس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے جب مجھے ہوش آئی تو میں ہوسپٹل میں تھی اور مجھے جو اینا بتایا گیا کہ آپ کی تقریباً چھے ہڈیاں مختلف جس میں کولیے کی ہڈی ہے بیک بون ہے بازو کی ہڈیاں ہیں یہ ٹوڑ چکی ہیں فریکچر ہو چکی ہیں تو میں نے اس وقت ریالائز کیا کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا رہ گیا کہ میں جو اینا شاید ساری زندگی چیر پہ رہوں یا بیٹ پہ رہوں بہرحال اس کے بعد جس لڑکے نے اس کو ہٹ کیا تھا وہ جناب موقع سے فرار ہو گیا بعد میں پولیس نے جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور سی سی ٹی ویز جو نا اس کا سہارہ لیا تو پتا چلا کہ وہ ایک لڑکا تھا بہرحال میل تھا یعنی کوئی لڑکی نہیں تھی لڑکا تھا جس نے اٹ کیا ہے سٹیل اس کی انویسٹیگیشن یا اس کی تلاش جاری ہے لیکن یہ جو پانچ سپٹیمبر کا واقعہ ہے اور آج سپٹیمبر تقریباً چودہ سپٹیمبر ہو گئی ہے یہ جو لڑکی ہے یہ بلکل گمنام ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ زندگی اور موقع کی کشم کشمی تھی کہ وہاں پر جو انگلیش ایک چینل ہے امریکہ کا اس کے رپورٹر وہاں گئے اور انہوں نے اس کا اسی بستر میں زخمی حالت میں ہی انٹریو کر کے سٹوری پبلش کی اس سے یہ ہوا کہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی یا اس کے اسوسییشننز ہیں پاکستانی یا جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ اس لڑکی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا خواہ اس کا لیونگ کاؤسٹ ہے یا اس کی سٹڈی کاؤسٹ ہے یا اس کی جو میڈیکل کیر ہے اس کا سارا خرچہ ہم کریں گے یہ تو مختلف سٹیٹمنٹس سوشل میڈیا پر ہم وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہے ہیں مزید میں اگر آگے جاؤں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی ہوسٹر میں اس لڑکی کو جانتے ہیں یا اس کی لڑکی کے لیے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ امریکہ میں ہیں اور اس لڑکی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو کمنٹ میں مجھے رابطہ ضرور کیجئے گا میں مزید آپ سے ڈیٹیل پوچھوں گا اور آپ کا انٹرویو بھی اس چینل پر شائع کروں گا فالو اپ کے لیے آپ کی جو ایفرٹس ہیں یا وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی اس لڑکی کے لیے کیا کہا رہی ہے اس کی تازہ ترین آپ سے میں بلوں کا فون کے ذریعے وارٹس ایپ کے ذریعے تو وہ اپنا نمبر ضرور شیئر کیجئے گا اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ان کی کوشش ہے کہ وہ جو دانیا کے پیرنٹس ہے کراچی میں ان کو بھی وہاں پہ بلائیں ان کے لیے ویزے کا بندبس کریں کیونکہ دانیا بالکل اکیلی رہ رہی تھی فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی وہاں اس کا کوئی رشتہ دار دور کا رشتہ دار بھی نہیں تھا وہ جسٹ سٹڈی کے لیے گئی تھی دانیا نے یہ بھی کہا کہ جب میں یہاں پہ آئی تھی اور میری کوالیکویشن دیکھی میرا سارا بیک گراؤنڈ دیکھا جو ہمارا انچارج تھا پروفیسر صاحب تے گورا تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بڑی بڑے بریلین لوگ پاکستان سے جو نا وہ یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور you are one of them تو یہ ایک بڑی خوش آئیت بات ہی میرے لی ہے یعنی کہ اس لڑکی نے کہا لیکن اس کے بعد پھر جب اس کی زندگی کا چیپٹر جو نا وہ یک دم تبدیل ہوتا ہے اس کو پوری باڈیز کی فریکچر ہو جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک بیٹ پہ رہ گی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے جو خواب دیکھ کی آئی تھی وہ سارے مجھے جو نا وہ سارے خراب ہو گیا تباہ ہو گیا اللہ تعالی نے اس کی جان بچا لی اللہ کا شکر ہے کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہماری بھی سب کی یہ بہن بیٹی پاکستانی لیکن اس واقعے سے جو ہے نا وہ پوری کمیونٹی جو امریکہ میں خاص طور پر ہوسٹن شہر میں جو وہ بڑی ہو گئی ہے متحد ہو گئی ہے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس لڑکی کی بے سارا لڑکی کی بے سارا اس لیے کہ اس کا وہاں پہ کچھ سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو انہوں نے وہاں پر اس کو پوری سپورٹ کی یقیندہ نکرائی ہے نائب وزیراعظم اسحاق دار صاحب انہوں نے بھی سپیشل انسٹرکشنز جاری کی ہیں پاکستان کے جو امبیسی وہاں پہ اگتا کہ اس لڑکی کی جتنی بھی کیر کی جا سکتے وہ کی جائے اس حوالے سے جو امبیسی امریکہ میں ان کا بھی ٹوئٹ آیا ہے انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمارے حملے نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس کو تمام تعاون کی یقیندہ نکروائی ہے پاکستان میں جو سٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے ہوں یہ بڑے محصوم لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں محصوم کہ یہ بالکل جو ہی انہوں نے پاکستان یا انڈیا یا جو ہمارے ملک ہیں وہاں تعلیم جو ہی یعنی کہ لوکل تعلیم مکمل کی فوری طور پر باہر آگے جو لوگ وہاں جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو وہ زیادہ چلاکیاں نہیں آتی جب یہ نئے جاتے ہیں تو اس طرح پھر جو چھوٹے بوٹے واقعت ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں سٹوڈنٹس بیچیز پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ نے سویم کرنی ہے یا نہیں کرنی جو راکس ہوتی ہیں بیچیز کے کنارے ان پہ چڑنا ہے یا نہیں چڑنا جو وہاں کا باہر کے ملکوں میں انہیں پتہ ہوگا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب بچپن میں ہی جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا وہاں دینجرس ہے وہاں الاؤ ہے وہاں نہیں الاؤ ہمارے جو کمیونٹی کے بچے یا بچیاں وہاں جاتے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا یہ جناب جہاں مرضی جو بھی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ چیز ہے میں وہاں پتھر پہ بیٹھ کے سیلف ہی بناؤں گا یا بنواؤں گی تو اس سے بڑی خوبصورتی آئے گی لیکن وہ دینجرس زون ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو نہیں کرتے کیونکہ ابھی ریسینڈلی ایک پاکستانی پتھان ہزارہ کمیونٹی کا ایک نوجوان سولہ سال اس کی عمر تھی وہ اسٹریلیا میں اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا رستے میں سمندر کے کنارے خطرنا چٹان جو ہے نا وہ نظر آئی اس کو اس نے گاڑی رکی اور سوچا کہ جناب وہاں جا کے سیلفی بنائیں گے تو بڑی ویڈیو اچھی بنے گی تو یہ بچہ وہاں پہ چڑھا گیا جو سولہ سال کا لڑکا تھا اس کا پاؤں فیصل گیا اب وہ کیپچرڈ ہو گیا کیونکہ وہ آر ایڈی کیمرہ اس کے دوسرے بھائی یا جو بھی سسٹر تھی اس نے پکڑا ہوا تھا وہ فیصل گیا چٹان سے آپ کو پتہ نا گرین ری ہوتی ہے چٹان جو پانی میں ہوتی ہے نا راک سوچ سبز رنگی جو نا بوٹی سی جو اگی ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد ملائی نہیں ہے وہ گہرے پانی میں چلا گیا چیخیں مارتے رہے سارے تو اسی طرح میں اسٹریلیا میں تقریباً بارہ تیرہ سال سے جو نا وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں وہاں رہ کر وہاں پر ہر دوسرے سال کوئی نا کوئی پاکستانی سٹوڈنٹ کی بہت ہو جاتی ہے کہ جو یا تو کیر لیسنیس ہوتی ہے ڈرائیونگ میں وہ ڈرائیونگ کو جو نا وہ اس حساب سے نہیں کرتے جس حساب سے باہر کے لاؤ ہوتی ہیں تو وہ ٹریفک آسے پہ یا تو بچاری جامبک ہو جاتے ہیں یا مزہور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بیچیز یعنی سمندر پر جاتے ہیں نہانے کے لیے وہاں زندگی کے بازی آر جاتے ہیں اسی طرح جو دیگر کنٹریز ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو ابھی اس لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے لڑکیاں بیچاری ہوتی مصوم ہیں اب دیکھیں نا کہ یہ جو اس لڑکی کی فیملی ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے کراچی میں وہ رہتے ہیں اور ان کا راتوں کی نیندریں وہ اڑ چکی ہیں ان کی بھی کسی جگہ سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیٹی کے پاس جائیں اور جو وہاں پہ کمیونٹی ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی میری بیٹی کا ہماری بیٹی کا خیار رکھیں تاکہ وہ وہاں پہ اس کا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو مجھے بڑی ویسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ جو ہماری پاکستان کی پاکستان کی کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی ہے یہ جو ہوسٹن میں مقیم ہے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کا پورا جو ہے نا وہ ایک پلان بنا رکھا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے بیان بھی سوشل میڈیا پر دیئے ہیں اب صحت اللہ کے آدمی ہیں لیکن یہ جو لڑکی ہے یہ بڑی مایوس ہو چکی ہے اپنی زندگی سے اپنے حالات سے کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ آپ جس طرح کی فریکچرز میرے جسم پہ ہوئی ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں نا کمر کی ہڈی ٹوٹ جانا اور اس کے بعد کولا ہیپس اس کی ہڈی ٹوٹ جانا پھر بازو کے دونوں فریکچر ہو جانا یا ٹانگیں فریکچر ہو جانا اور پتا بھی نہیں کہ یہ کب صحیح ہوگا اور صحیح بھی ہوگا تو میں ایک پروپر انسان کی طرح جی بھی سکوں گی کہ یا نہیں یہ اس کو کھائے جا رہے ہیں لیکن ابھی پریوریٹی یہ ہے کہ وہ جلدہ جلد صحت یاب ہو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جو بھی اس کے مقاصد اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے دیکھیں دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو ہے نا وہ پیہ چال رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ پیہ کسی وقت بھی پینچر ہو سکتا ہے پینچروں نے اسے مراد یہ ہے کہ بیمارہ اب ہو جائیں گے مسیبت آ جائے گی یہ پیہ کسی وقت ٹوٹ بھی سکتا ہے ٹوٹ کے دیکھنا دور چلا جاتا ہے یعنی کہ آپ مر گئے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اس لیے جو ہے نا وہ زندگی ایک نعمت ہے کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں کسی کی زندگی بھی محفوظ رہے اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے بھی پیار کیجئے گا یہ جو لڑکی ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جب یہ جہاز پہ بیٹھی ہوگی کراچی ائرپورٹ سے امریکہ کے لیے تو یہ کس سفر پہ جا رہی ہے یہ نہیں پتا تھا یہ ہی پتا تھا کہ جی میری ایم بی اے کی جو ایم بی ایم بی اے کی جو ہوگی تو پرمنٹ ریزیڈنس اپلائی کروں گی یا میں واپس آ جاؤں گی وہ ایک الارک چیز ہے لیکن یہ اسے پتا تھا کہ اب میں ایک ایسے کنٹری میں جا رہی ہوں جس کو سیف کنٹری کہا جا سکتا ہے جس کو ڈیویلپ کنٹری کہا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکتا جہاں پر کسی کی عزت کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور جہاں پر صفائی کا نظام بہت اچھا ہے جہاں پر لائن آرڈر ہے لیکن یہ اسے نہیں پتا تھا کہ جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ نہ کنٹری دے کے آتا ہے نہ برادری نہ ذات نہ رنگ نہ مذہب نہ جینڈر کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا جب انسان پر پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو وہ دیکھ کے نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے اور جو بھی پردیسیوں کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جوب کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں سب کے لیے اپنی حفاظت کے دروازے کھول دے اور سب کے لیے مشکلات آسان کرے سب کے جانا پیپرز بان جائیں تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں جائیں اور رمزیب کو جاز دیجی اللہ حافظ